نمشکار میں ہوں پلویر سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ایکسپس اور آپ کو بتائیں اس وقت میں جرہ ریاسی کے چندکہ چھتر میں ہوں یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہاں پر آئے تھے اور پکنک کے طور پر اس ستان کا استعمال کیا گیا تھا لیکن اس وقت اگر بتائیں ہماری ٹیم یہاں پر پہنچی ہے اور یہ ستان جو ہے بلکل بنچید ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ اینیچ بیسی دوارہ ایک یہاں پر روک لگا دی گئی تھی کہ یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں وہ سیف نہیں ہیں تو اس لیے اینیچ بیسی کی طرف سے پرمیشن بلکل بند کر دی گئی تھی کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ستان ہے آپ یہ سو سکتے ہیں کہ جو لوگ جو جاترو شریماتا باشن دیوی میں آ رہے تھے وہ جہاں چنکاب میں بھی آ رہے تھے آپ دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ پریٹک ستان اس کو چونہ بھی گیا ہے لیکن ابھی تک کہ یہاں تک کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ سنسان علاقہ ہو چکا ہے اور یہاں کی جو لوگ تھے ان کا کہیں نہ کہیں گسر بسر جلتا تھا لیکن بلکل پورے طریقے سے بند ہو چکا ہے اگر جلہ ریاسی میں الگ ستانوں کو پریٹک ستان بنایا گیا ہے اب ان کو انسٹال کب کیا جائے گا اور کب تک کہ یہاں پر کارے شروع ہوگا یہ بھی دیکھنے کی بات ہے اس لئے ہم یہاں پر پہنچے ہیں اور اپنی رائے جرور دیں کیونکہ آم جنتہ کا سوال ہے اور آم جنتہ یہاں سے کئی سارے جو ہے اپنے پریوار جو ہے پریوار کا پیٹ پار رہی تھی اور بہت سارے لوگ یہاں سے پیسک ہمار کر اپنا پریوار پار رہے تھے لیکن اب کہیں نہ کہیں ان کے جو پریوار کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے کیونکہ اس پہ ہی ڈپینڈ تھے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہے ایڈمیسیشن یا پریوارٹک بھیبھاغ کیا اس پر کام لیتا ہے کیونکہ لگاتار جو ہے آم جنتہ ریاسی کی یہ چاہتی ہے کہ جلا ریاسی میں جو ٹورزم ہے اس کو بڑھاوہ ملنا چاہیے اور ٹورزم کی بات کی جائے تو یہ ٹورزم ستھان تھا کافی اچھا تھا اور آواز آوی یہاں پر لگاتار تھی ہم بھی آج یہاں پر آئے ہیں کافی بار دیکھ کر دکھ ہوتا ہے اس چیز کو لے کر کیونکہ یہاں پر لوگ جو ہیں آ کر اپنا جو ہے انجوائے کرتے تھے اور بہت سارے یہاں پر گھر سے جب گھر پر رہنا پسند نہیں کرتے تو یہاں آ کر آرام سے پکنے کے طور بناتے تھے لیکن اب یہاں پر کوئی بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اگر آپ تصویریں دیکھیں گے یہی جو پیڑ تھے یہی جو برکش تھے یہ ہرے برے تھے آج پوری طریقے سے دیکھیں گے اگر آپ ویڈیو پچھلی دیکھیں گے لگاتار ہم نے اس ایریا کو پرموڈ کیا گیا ہے لیکن جب ہم آج دیکھتے ہیں یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اور جن کا گسر بسر چلتا تھا وہ بلکل نراض ہو چکے ہیں اور یہاں کے لوگ بھی نراض ہو چکے ہیں کیونکہ جب ٹورزم کا بڑھاوہ یہاں ملے گا تو بہت سے ٹورسٹ یہاں پر آئیں گے اور اگر ٹورسٹ یہاں پر آئیں گے تو یہاں کے عام جنتہ کا جو ہے انکم سورس بنے گا لیکن پوری طریقے سے بند کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ستھان ہے چن کا ایریا ہے اس کو ٹورزم پلیسز جو ہے چنا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سرکار کب تک اس ٹورزم پلیسز کو چننے کے بعد کام شروع کرتی ہے تو فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ہمیں دی جنبتی دنیباد